اے ہیچ نیوز خبر دنیا بھر سے اپنی دسویں جماعت کی تعلیم کو مکمل کریں اچھے نمرات سے وہ اس ابتحان میں کامیاب ہوں اور وہ اپنی تعلیم ترک نہ کریں بلکہ دسویں جماعت میں کامیابی حاصل ابتحان میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد وہ انٹر میں ایڈمیشن لیں ان کی جو پسند ہے اس کے لحاظ سے اس فیکلٹی میں ایڈمیشن لے کر وہ انٹر کی تعلیم کو مکمل کریں اور پھر اس کے بعد وہ پروفیشنل کورسز میں اگر ان کو شوق ہے اس میں جائیں یا پھر ڈگری اور گریجویشن اس کے ذریعے سے اپنی تعلیم کو مکمل کریں مندلس یہی چاہتی ہے کہ ہمارے وطن عزیز میں جو مسلمان دلیت عادی واسی ہے جو یقیناً کمزور ہے اور سیاسی طور پر بھی کمزور ہے تعلیمی طور پر بھی کمزور ہے اختصادی طور پر بھی کمزور ہے تو مندلس کی بارہ یہی کوشش رہی ہے اور مستقبل میں بھی یہی کوشش ہماری رہے گی کہ ان کمزور طبخات کو خاص طور سے مسلم اخلیت کو طاقتور بنایا جائے اور طاقتور بنانے کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم ان نونحالوں کو علم کے زیور سے آراستہ کریں اور میں بار بار کہتا ہوں کہ اگر ان طلبہ اور طالبات میں سے کوئی آگے بڑھ کر میڈیسن، ڈاکٹر، انجینئر یا جو کچھ بھی آپ کرنا چاہتے ہیں کبھی بھی آپ اپنے دل و دماغ میں اس بات کو پیدا ہونے مت دیجئے کہ مرد و میڈیم سے پڑھ رہے ہیں میں کئی ایسے طلبہ اور طالبات کو دیکھا ہوں اور انشاءاللہ مستقبل میں بھی دیکھوں گا جو ٹینٹ اردو میڈیم سے پاس کیا چھے نمبرات سے انٹر انہوں نے اردو میڈیم سے کیا چھے نمبرات سے پاس کر کے وہ نیٹ کالیفائی ہوئے میڈیسن ڈاکٹر بن رہے ہیں انجینئرنگ کر رہے ہیں تو ہرگز یہ ماں سمجھئے کہ ہم انگلیش میڈیم میں نہیں ہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ محنت کریں اخلاص آپ کی نیتوں میں اخلاص ہو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی نیت یہی ہو کہ اللہ اگر تو مجھے خابل بنائے گا تو میرا زندگی کا مقصد یہ ہوگا کہ میں غریبوں کی مظلموں کی مدد کروں گا اے ہچے نیوز کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں